بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو شازے بلی آپ کے ساتھ اس وقت میں موجود ہوں سویلنکا میں لپیل کے حوالے سے لیکن پاکستان سپر لیگ کے آٹھوے ایڈیشن کے ڈرافٹ آج مکمل ہوئے کراچی میں تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کونسی ٹیمز ہمیں سریندن ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کونسی ٹیمز جو ہے وہ تھوڑی تھی پیچھے رہ گئی ہیں اوورال ڈرافٹ اچھا تھا ٹیموں نے اچھی پکس کی تگڑی تیاری کے ساتھ ٹیمز آئی بھی تھی تو یہ چیز ایک انٹرسٹنگ نظر آئی اس سے پہلے پاکستان سپر لیگ کے ڈرافٹ میں ہمیشہ سے اس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ پلیئرز پک ہو جاتے تھے بعد میں ان کی ریپلیسمنٹ لینی پڑتی تھی ٹیمیں تیاری کے ساتھ نہیں آتی تھی ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا تھا کہ کونسا پلیئر کتنے ارسے کے لیے آویلیبل ہے لیکن اس بار ہم نے دیکھا کہ ٹیموں نے تمام ایسپیکٹس کو کور کیا ہے اور ایسے پلیئرز بھی لیئے ہیں جو ریپلیسمنٹ میں ان کے کام آ سکتے ہیں کچھ انٹرسٹنگ سنیریوز یہ تھے کہ احمد شہزاد ان کو کسی نے پک نہیں کیا حالانکہ دو فرنچائزز سے ان کی بات بھی چل رہی تھی کامران اکمل اور محمد حفیظ کو بھی کسی نے پک نہیں کیا تو اس بات پر بھی دیکھا جا سکتا ہے مائٹ بھی شاید ریپلیسمنٹ میں یہ پلیئرز پک ہو جائے ہیں میرا کے حال ہے کہ شاید احمد شہزاد کامران اکمل یا ایسے پلیئرز ہیں سیزن پلیئرز ہیں شاید ان کو موقع ملنا چاہیے تھا اور ایک اچھا طریقے سے ان کی کرکٹ جو ہے وہ انڈ ہونی چاہیے تھے احمد کا تو ابھی کافی ٹائم بھی پڑھاوا ہے آگے بڑھتے ہیں جناب اسکورٹس کی طرف نظر دور آتے ہیں دیویڈ ملر انہوں نے لیے ہیں محمد رزوان ہے ان کے پاس ڈائمینڈ میں پلیٹینم میں پھر ڈائمینڈ کے اگر بات کریں تو شان مسود ہے روائلی روسو ہے خوشدل شاہ ہے تو میڈل آرڈر ان کا بہت زیادہ سٹرونگ ہے پھر انہوں نے ویسٹ انڈیز کے لیفٹ آم سپنر اکیل حسین کو بھی لیا یہ بیٹ بھی کر لیتے ہیں ٹیم ڈیویڈ اور ڈیویڈ ملر ایک ساتھ کھیلیں گے پھر شان آواز دھانی ہے اور سلور میں اگر دیکھیں تو انہوں نے عثمان خان کو لیا یہ کوئٹا گلیڈیٹر سے عمر اسوسییٹ سے کافی عرصہ کھیلتے رہے ہیں ہمارے ساتھ بینکک بھی جاتے رہے ہیں ٹی ٹین میں انہوں نے بڑی اچھی پرفارمز یہ عثمان خان پک ہوئے ہیں اسامہ میر کو انہوں نے لیا ہے کیونکہ عمران طائر یہاں سے چلے گئے تھے سمین گل ہے محمد سرور آفریدی کو انہوں نے لیا ہے اور انور علی کو بھی انہوں نے ریٹین کیا ہے سلور میں ریٹین میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ریٹین انہوں کو کیا نہیں تھا لیکن اس ڈرافٹ میں انہوں نے دوبارہ انور علی کو لیا پچھلے سال بھی ان کے پاس تھے ایمرجک میں انہوں نے احسان اولہ کو ریٹین کیا تھا اور عباس آفریدی ان کے پاس ہیں فاسٹ بولر جبکہ سپلیمنٹری میں انہوں نے عرفات مناس ساؤدرن پنجاب کے ایک اور ینگسٹر اور اس کے ساتھ ساتھ آدل رشید انگلینڈ کے ان کو لیا ہے تو یہ ملتان سلطانس کی ٹیم ہے کراچی کنگز کی طرف چلیں تو کراچی کنگز نے توقعات کے برقس کچھ اچھی ٹیم یہاں پر پک کی ہے میتھیو ویڈ ان کے بارے میں وسیم اکرم نے کہا کہ ان کو ہم اوپن بھی کرا سکتے ہیں نیچے بھی کھلا سکتے ہیں تو میتھیو ویڈ اس ٹیم میں ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ عمران طاہر اور ہیدر علی ہیں یہ ان کے پلاتینم پلیئرز ہیں اس کے ساتھ دائمینڈ میں ان کے پاس جیمز وینس جیمز فولر اور اماد وسیم موجود ہے جیمز فولر بہت اچھے فاسٹ بولر ہے لمبی لمبی ہٹس بھی مال لیتے ہیں اس وقت لپل میں جیفنا کی ٹیم کے لیے کھیل رہا ہے میں نے ان کو دیکھا ہے یہاں پر بول کرتے ہو بڑی اچھی اور تگڑی گیند وہ کرتے ہیں پھر انڈریو ٹائے آسٹریلیا کے لیے یہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ ریگلرلی کھیلتے رہے ہیں شوئے ملک ہے ان کے پاس ایکسپیرینس اور محمد آمیر یہ ان کے گولڈ کے پلیئرز ہیں جبکہ سلور میں انہوں نے طیب تائر آئے تھے یہ موسٹ ڈیزرونگ پلیئر بن چکے تھے جس طرح کے یہ پرفارمنسز دے رہے تھے ریگلرلی ڈومیسٹک کرکٹ میں نیشنل ٹی ٹوینٹی میں لاہور سے ان کا تعلق طیب تائر یہ آ چکے ہیں محمد اخلاق انہوں نے وکٹ کیپر بیٹس میں لیے ہیں یہ اسلامباد یونیٹڈ میں بھی پہلے رہ چکے ہیں شرجیل خان ہے ان کے پاس میر حمزہ اور آمیر یامین یہ تین پلیئرز ان کے پاس ریٹین تھے لاہور کے ہی عرفان خان نیازی کو انہوں نے لیا ہے سینٹرل پنجاب سے مجھے کھیلتے ہوئے یہ نظر آئے ہیں ریگلرلی ڈومیسٹک کرکٹ قاسم اکرم ان کے پاس ریٹین تھے اور سپلیمنٹری میں انہوں نے تبریس شمسی امران تاہیر اور تبریس شمسی اگر ایک ساتھ بال کریں اور پھر اماد وسیم بھی ہوں تو یہ پرفیکٹ کمبینیشن بن جاتا ہے شاید تبریس شمسی جو ہیں وہ بات کے میچز کیلئے ایویلیبل نہیں ہوں گے تو ان کے پاس امران تاہیر بھی موجود ہیں اور محمد اومر یہ کراچی کے فاس بولر ہیں ڈیفرنٹ فرنچائزز سے کھیل چکے ہیں پچھلے سال پشاور ظلمی میں تھے اس سے پہلے ملتان سلطانس میں تھے تو یہ بھی ایک اچھی پک ہے لاہور کلندرز جناب ڈیفینڈنگ چیمپین پلاتینم میں فخر زمان کو انہوں نے لیا بلکہ ریٹین ہی ان کو کرنا تھا تو ریٹین تو وہ کرنی پا رہے تھے رولز کے حساب سے تو انہوں نے فخر زمان کو پک کر لیا پھر ان کے پاس شاہین افریدی ہے پلاتینم میں پھر راشد کان ہے ان کے پاس اور ڈائمنٹ کی بات کریں تو حسین تھلت کو انہوں نے لیا سکندر رزا کو انہوں نے لیا سکندر رزا پاکستان سوپر لیگ میں اپنا ڈیبیو کریں گے اور سکندر رزا بہت کچھ کر سکتے ہیں بہت یوٹیلیٹی پلیئر ہیں لیکن بہت بہت اچھے پلیئر ہیں لیام ڈوسن انہوں نے لیا انگلینڈ سے ان کا تعلق سپن کرتے ہیں ابھی پاکستان میں بھی کھیلے تھے ریسینٹلی عبداللہ شفیق ان کے پاس ریٹین تھے پھر انہوں نے مرزا تاہیر بیک کو ان کو لیا اور احمد دانیال کو لیا یہ ان کے وہ پلیئرز ہیں جو کہ پی ڈی بی پلیئر ڈیولپنٹ پروگرام سے ان کے پلیئرز نکلے تھے کامران گلاہم اور پھر ہیری بروکس بھی اس ٹیم میں شامل ہیں شاویز عرفان اور زمان خان کو رکھا ہے زمان خان تو ریٹین ہی ہوئے تھے شاویز عرفان کو انہوں نے لیا اس ٹیم میں کوئی وکٹ کیپر نہیں تھا ہیری بروکس ضرورت پڑھنے پر کر سکتے تھے تو اسی لئے ہم نے جورڈن کوکس کو لیا جو سپلیمنٹری میں جو کہ وکٹ کیپنگ بھی ہی کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اگر جورڈن کوکس کی ہم بات کریں تو جورڈن کوکس جو ہے وہ وکٹ کیپنگ کے ساتھ ایک ایک سپلوزف بیٹسمن ہے انگلینڈ سے ان کا تعلق ہے اور بڑے ہی تگڑے بیٹسمن ہے یہ جلالت خان ایک فاز بولر ہے اور ان کو لیفٹ آم ملنگا کھا گیا ہے تو دیکھتے ہیں کیسا پر فارم کرتے ہیں یہ اسلام آباد یونائٹیڈ موسٹ ڈینجرس اینڈ تھریٹننگ سائیڈ اس ٹیم کا صرف ایک ہی فارمولا ہے جاؤ مارو اور رنس کر جاؤ جی ہاں جناب اسلام آباد یونائٹیڈ نے پلاچنم میں کرباس کو پک کیا ہے یہ وکٹ کیپر ہے افغانستان کے الیک سیلز ہیں ان کے پاس الیک سیلز کو بھی انہوں نے پک کیا دوبارہ سے پچھلی بار بھی ان کے ساتھ ہی تھے شاداب کھان تو ان کے ریٹین کپتان ہی تھے پھر ڈائمین میں انہوں نے فضل حق فاروقی افغانستان کے لائف ٹام پیسر کو انہوں نے پک کیا ہے وسیم جونئر ہیں اور آصف علی یہ دو ریٹین تھے ان کے پاس گولڈ کی بات کیا ہے تو گولڈ میں انہوں نے حسن علی فائیم اشرف اور آزم کھان کو ریٹین کیا ہوا تھا یہ بھی ایکسپلوزیف پلیئرز ہیں پھر اگر ہم آگے جائیں اور سلور میں دیکھیں تو انہوں نے سوہیب مقصود کو پک کیا ہے یہ ایک انٹرسٹنگ پک ہے سوہیب مقصود کی انہوں نے سوہیب مقصود کو پک کیا ہے ملتان سلطان سے یہاں پر آئے ہیں اسلامباد یونائٹیڈ میں ہی بھی ایکسپلوزیف بیٹمن ہے رومان رئیس مجھے بہت خوشی ہوئی کہ رومان رئیس اپنی اوریجنل فرنچائز میں فائنلی واپس چلے گئے ہیں جی ہاں اسلامباد یونائٹیڈ کے پلیئر تھے پھر انجرڈ ہو گئے تھے ان کو کوچ بنا دیا گیا تھا اور پھر ملتان سلطان سے ان کو پک کیا اور اب واپس اپنی ٹیم میں آ چکے تو کانگریچولیشنز رومی بھائی آپ کے لیے کہ آپ اپنی ٹیم میں واپس آ چکے ابراہ رحمد اس لڑکے پر سب کی نگائیں تھی اور ان کو پک کیا ہے اسلامباد یونائٹیڈ نے اور سعید اجمل نے کہا ہے کہ ان پر مجھے مزید کام کرنا ہے اور اس پی ایس ایل کے بعد یہ نکھر کر سامنے آئیں گے اور پاکستان کے لیے مزید کامیابیاں سمیٹیں گے سعید بھائی نے تو اس کے بیچے بھی کوئی سائنس ہو سکتی ہے پال سٹیلڈنگ ہے ان کے پاس کولن منڈرو ہے ان کے پاس یہ تو ریٹین ہی تھے پھر دشان زمیر یہ پہلے بھی ان کے لیے کھیل چکے ہیں حسن نواز یہ بڑے اچھے ایک بیٹسمن ہے ان کے گھٹنے کا پرابلم تھا کپیل میں ہم نے ان کو دیکھا تھا شوئے ملک کی ٹیم سے کہہ رہے تھے میر پور روائل سے بڑے اچھے پلائر ہیں یہ اور یہ پنڈیبوں ہیں تو اسلامباد کی ٹیم میں ہی اچھی بات ہے مبصر خان اور پھر موئین علی یہ دو سپلیمنٹری ہیں مبصر خان موئین علی یعنی کہ آپ اگر ان کی فورن پکز دیکھیں موئین علی کولن منڈرو پال سٹرلنگ اس کے ساتھ ساتھ فضلق فاروقی الک سیلز رحمان اللہ گرباز کسی اور کے لیے کوئی چھوڑا ہی نہیں انہوں نے شاید کوئیٹا گلیڈییٹرز اپنی ٹیم کوئیٹا گلیڈییٹرز اور میں جو آپ سے بات کر رہا تھا کہ اس بار بڑی تھنکنگ کے ساتھ کوئیٹا نے ٹیم پک کی ہے مطلب ان کے پاس پلائرز موجود ہیں لیکن وہ پلائرز اگر پارشل ہی آویلیبل ہیں تو وہ جب جائیں گے تو ان کی ریپلیسمنٹ پلائرز بھی ان کے پاس موجود ہیں کہ جیسے جیسن روائی پہلے کھیلیں گے وہ چلے جائیں گے تو پھر مارٹن گپڈل کھیلیں گے تو ایک اچھی ٹیم انہوں نے بنائی ہے نبیل آشمی مہین خان ندیم عمر صاحب خود ادھر موجود تھے سرپراز احمد موجود حسن عمر موجود تھے آزم خان کی انپورٹس میں ہوتی ہے ان کے جی ٹیم مانیجر ہیں تو بڑی اچھی ٹیم انہوں نے بنائی ہے ورنیندو حسرنگا اس وقت نمبر ون لیگ سپنر راشد خان کے ساتھ اگر ہم بولیں تو غلط نہیں ہوگا تو ان کو لیا ہے پھر نسیم شاہ کو رائٹ ٹو میچ کر کے لیا ہے انہوں نے یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ نسیم شاہ کو وہ نہیں چھوڑیں گے محمد نواز کوالیٹی آل راؤنٹر ان کے پاس موجود ہیں ڈائمنڈ میں جائیں تو اوڈین سمیت اس وقت ٹی ٹین لیگ ہو یا ویسٹ انڈیس کی ٹیم ہو یا دنیا بھر کی لیگز انہوں نے اپنی دھاگ بٹھائی بھی ہے یہ یہاں پر آ چکے ہیں جیسن روائی اس ٹیم میں ریٹین تھے آلڑی افتخار احمد ریٹین تھے اس ٹیم میں احسان علی یہ ایک ایسے پلیئر ہے جو کہ شروع سے ان کی ٹیم کے ساتھ اسوسی ایٹ ہمیں نظر آتے ہیں آتے ہیں پیچز میں اچھا پرفارم کرتے ہیں پھر ان کے فٹنس کے مسائل ہیں تو بہار ہو جاتے لیکن گوڈ ٹنگ ایز ایٹ کے پرفارمر ہے اور اس بار آئے ہیں تو کچھ اچھا ہی کریں گے کوئٹا کے لیے سرفراز احمد کپتان ہے جناب اس کے ساتھ محمد اسنین کا ایکسپریس پیس بھی موجود ہے امید آصف آئرن مین ان کو ہر فرنچائز لینا چاہتی ہے اگر کوئٹا نہ لیتا تو ان کو کوئی نہ کوئی فرنچائز تو پک کرتی ہی امید آصف یہاں پر موجود ہے کرنل زاہد ان کے لیے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ ٹیپ بول کے بولر ہیں اور ٹیپ بول سے یہ نکلے ہیں اور ان کو لاہور کلندرز نے جو ہے وہ ٹی ٹین میں بھی بھی بھیجا تھا ٹی ٹین میں یہ باقی ڈیموں سے بھی کھیلے اور اب جو ہے یہ پک ہوئے ہیں کوئٹا گلیڈیٹرز کے لیے تو یہ بھی اچھی بات ہے ویلس میٹ عمر اکمل اور نوینو لگ یہ ریٹین پلیئر تھے ایمل خان پاکسان جونئر لیگ میں آپ نے دیکھا ہوگا فاس بولر ہیں بڑی دھاگ انہوں نے بیچھائی دی یہ بھی یہاں پر پک ہوئے عبدالوہید بنگل جائی یہ لوکل ہیں بلوچستان کے پلیئر پچھلے سال بھی کوئٹا کی ٹیم کے ساتھ تھے یہاں پر بھی ایسا ان امرجنگ یہ ٹاپ آرڈر میں کھیل سکتے ہیں سپلیمنٹری میں امیر بن یوسف بہت ہی اچھا decent talent کراچی کا یہ اوپن سے لے کے نمبر چھے تک کسی بھی نمبر میں کھیل سکتے ہیں پہلا ان کو test batsman کہا جاتا تھا لیکن اب میں چور ہو چکے ہیں balling بھی کرتے ہیں batting بھی کرتے ہیں سکت پاکسان cup میں سنگ کی قیادت بھی کر رہے ہیں مارچن گپٹل کو بھی انہوں نے لیا ہے اس پک پر تھوڑی سی بات ہو سکتی ہے لیکن experience ہے گپٹل کا اگر use ہو جائے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے اب چلتے ہیں کپٹان کی ٹیم کی جانب یعنی بابر آزم کی ٹیم کی جانب جو کہ ہے پشاور ظلمی interesting picks ہیں انہوں نے platinum میں robbin پاول اور بنو کا راجہ پاکسا کو پک کیا ہے راجہ پاکسا اس وقت LPL میں کچھ نہیں کر سکے ان کی ٹیم پانچ میں سے پانچ میچز ہار چکی ہے لیکن ایک بڑے player ہیں اور ایشیا کا بھی جتوا چکے ہیں سری لنکا کو robbin پاول یہ ویسٹ انڈیس کے اب کپٹان بن چکے ہیں تو یہ بھی اس ٹیم میں شامل ہیں پھر بابر آزم ہیں پاکسانے کپٹان مجیبو رحمان کو انہوں نے لیا ہے پہلے بھی کھیل چکے ہیں پشاور ظلمی سے یہ اچھے player ہے مجیبو رحمان زادران وہاں بریاس ریٹین تھے شرپین ریدر فورٹ ریٹین تھے دانش عزیز کو انہوں نے لیا ہے یہ کراچی کنگز کے لیے کھیل چکے ہیں کوئی ٹا گلیڈیٹرز کے لیے کھیل چکے ہیں اچھے آل راؤنڈر ہیں اور ان کے بارے محمد اکرم نے کہا کہ کل انہوں نے گراؤنڈ وان کو بڑی ہٹنگ کرتے ہوئے دیکھا تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس player کو میں نہیں چھوڑوں گا ان کو میں لوں گا اور انہوں نے کافی عرصے سے نظر بھی رکھی بھی تھی اچھا دکبال کو انہوں نے لیا یہ بھی پہلے کراچی کنگز سے کھیلے تھے پھر پشاور ظلمی میں آ گئے تھے محمد حریز وکیٹ کیپر یہ ریٹینٹ ہے ٹیم میں سائم ایوب اس لڑکے پر حیدر میں اگر بات کروں عبرار احمد اور سائم ایوب ان پر سب کی نگہائیں تھی اور سائم ایوب کو پشاور ظلمی کی ٹیم لے اڑی اور عثمان قادر بھی انہوں نے لیا ہے ٹوم کالور کائٹمور سلمان رشاد اور آمیر جمال ان کے پاس ریٹینٹ تھے پھر ینگ وکیٹ کیپر حسیب اللہ بھی ان کے پاس آ چکے ہیں یعنی کہ محمد حریز بھی ہے پھر ینگ وکیٹ کیپر جو کے اوپننگ بھی کرتے ہیں لیفٹ اینڈ بیٹسمن ہے حسیب اللہ وہ بھی ان کے پاس آ چکے ہیں پھر سوفیان مکیم یہ ایک ینگ ٹیلنٹ ہے ان کے ڈیولپمنٹ پروگرام سے آئے ہیں ان کو لیا اور سپلیمنٹری میں انہوں نے مجھے اس وقت آگے جاتے بھی نظر آ رہی ہے سب سے دنجرس سائیڈ مجھے اسلام آباد یونائٹیٹ کی نظر آ رہی ہے کیونکہ انہوں نے بلکل ایک اگریشن کے ساتھ ٹیم کو پک کیا یہ ٹیم یا تو بہت اوپر جائے گی یا بلکل ہی نیچے چلی جائے گی کراچی کی ٹیم بھی اچھی نظر آ رہی ہے اوورال ٹیمز بڑی اچھی ہیں آپ دیکھتے ہیں اور پھر آپ سے بات کریں گے پاکسون سپر لیگ کے حوالے سے